ناظرین السلام علیکم آپ کو یوٹیوپیان دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں کرلناز صاحبہ نے سخت سوالات پوچھے ہیں نحال حاشمی صاحب جو پیمل این کے رحمہ ہیں ان سے کسی نحوز میں بولیاں لگی تھیں اس وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں ان کو روکا اور کیوں کیا حکومت کو گرایا دیکھئے اس ویڈیو اگر آپ نے سوال کیا یہ آپ نے مجھے پتا ہے اگر آپ نے سوال کیا تو یہ سوال بلاول صاحب سے یا شرجل صاحب سے یا پیپلز پارٹی کے کسی دوست سے بنتا ہے سندھ ہاؤز پی ایم ایل این کے انڈر میں نہیں تھا سندھ ہاؤز اس وقت سندھ حکومت جو پیپلز پارٹی کی تھی اس کے انڈر میں تھا شرجل انام صاحب کافی مشہور و معروف آدمی ہے اب کی سوالے سے مشہور و معروف ہیں یا آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہیں یہ حوالہ ان سے ہی پوچھا جاتا ہے کاش کہ بلاول صاحب یہ بھی ڈیٹیل میں بتا دیتے کہ شرجل انام محمد صاحب نے کون سی بل پیش کیا تھا کون سی ایمینڈمنٹ لے کے آئے تھے کون سا انہوں نے عوامی کوئی تقریر ریالی جلسے جروس یا عوامی آگاہی کی مہم چرائی تھی وہ ضرور بتا دیتے کہ انہوں نے کیا کون سا کام کیا تھا جس کے وجہ سے مجھ پر نہ ڈالیں آپ بتائیں میں بڑی کامل ہوں کیا کر رہے تھے ایسا ہو یہ مجھے بھی نہیں معلوم میں تو سندھاؤز میں نہیں تھا اس لیے میرے علم میں نہیں ہے مگر کافی باخبر لوگ ہیں ان سے پوچھ لے جائے کہ شرجل صاحب سندھاؤز میں کیا کر رہے تھے کون سا پولٹیکل کام کر رہے تھے کون سا آئینی ترمیم یا دستوری کام کر رہے تھے جمہوری کام کر رہے تھے یا پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی اچھا فارمولا لے کے آ رہے تھے یا پاکستان کے معیشت کے لیے کوئی کام کر رہے ہوگے وہ بہتر بتا سکتے ہیں میں شاید نہیں بتا سکتا ہوں مگر تطکیقہ آئے اور بہت سارے مینسٹری میڈیا میں اور شوشل میڈیا میں بھی ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے باکھولہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کارنما انجام دیا ان کو کیا ہوتا ہے سب یہ حکومت ختم ہوتے ہی پیپلز پارٹی نے اپنے پہلے فیصلوں پر انگلیاں اٹھائی اتحادیوں کے موقف سے بلکل ہٹ کر اپنا موقف دیا اب وہاں سے برائے راز سر آپ لوگوں پر تنقید اور تنسکے نشتر بقاعدہ طور پر آ رہے ہیں اب آپ اسے اپنے اوپر سمجھیں یا نہ سمجھیں اس تبدیلی کے پیچھے کوئی خاص ریزن ہے کوئی سپیشل وجہ ہے سر پیچھے دیکھیں جو کام کرتے ہیں ان پہ ہی تنقید ہوتا ہے جو کچھ ہی نہیں کرتے ہیں ان پہ تنقید نہیں ہوتا اور جن کا کام ہے تنقید کرنا وہ تنقید ہی کرتے ہیں وہ اور کچھ بھی نہیں کرتے چونکہ پی ایم ایل این کام کرتی ہے کام ڈیلیور کرتی ہے پاکستان کے لوگ اس بات کے شاہد ہیں اور ہم دیانت کی سیاست کرتے ہیں ہم سب کو لے کے چلنے کی سیاست کرتے ہیں ہم سیاست کی سیاست کرتے ہیں ہم پارلیمنٹ کی سیاست کرتے ہیں ہم وہ والا کام نہیں کرتے ہیں جو دیگر لوگ کرتے ہیں ہم الزام تراشی بات اور ایمان نہیں رکھتے ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے کیا ہے وہ بڑی ایمانداری سے کرنا چاہیے لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے سر حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب جماعتوں کا موقف تھا جی حافظ حمداللہ کہہ رہے ہیں تمام جماعتوں کا موقف تھا کہ تحریک ادم اعتماد اسی وقت کامیاب ہوگی جب اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہوگی اس لیے اتحادی ادم اعتماد نہیں چاہتے تھے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر بزد تھی کہ ادم اعتماد لائی جائے اور اس کے بعد چشم فلک نے دیکھا سر ادم اعتماد آئی بھی کامیاب بھی ہوئی تو کیا سر پیپلز پارٹی نے اوپر سے بات کر کے معاملات حل کروائے تیہ کروائے تھے تو یہ تو ایک ثبوت آ گیا ان کے خلاف کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں لے کے آتے ہیں آپ لوگوں کو خرید فروغ کی بات کرتے ہیں آپ پیسہ کو انٹیڈیوز کراتے ہیں یہ مجھ سے کیوں پوچھنے ہیں ان سے پوچھیں ہم تو ان میں ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب باجوا صاحب کا کیا کام تھا سیاست میں ہم تو پوچھتے ہیں ساقب نیصار صاحب کا کیا کام تھا سیاست میں ہم تو پوچھتے ہیں سار آپ سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ اس وقت ساتھ تھے پاین اور قانون کے مطابق چلنا چاہئے ہم نہیں کرتے یہ ساقب کام نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ کبھی تینکیو پر واشنگ آپ لوگ نے ویڈیو کو دیکھا اور آپ لوگ بہت شکریہ آپ لوگ ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور ہم آپ تک بروقت تمام اپ ڈیٹس لے کر آتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی نیوز ہوتی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں انشاءاللہ قریب ہمارے دعائیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں جد باہر ہوں گے انشاءاللہ الیکشن کمنٹ سٹارٹ ہوگی عمران خان صاحب سیاست کا آگاز کریں گے پہنچ جائیں گے تو راضرین نے اس ویڈیو میں نیحال حاشمی صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے رہنمہ ہیں اور سینئر رہنمہوں میں کشمار ہوتا ہے کراچی سنگ کا تعلق ہے اور جب انہوں نے لاس ٹائم 2018 کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے اس وقت نا اہلی کا سامنا کرنا پڑا تھا ساکی بنیسار صاحب اس وقت کی جسٹس تھے اور اسی وجہ سے کافی مشہور و معروف کہہ راتے ہیں یہ ایڈوکیٹ بھی ہیں ان کے بہت چانسز ہو چکے تھے نا اہلی کے ساتھ ساتھ ان کا لائسنس جو ہے وہ منسوق کیا جانا تھا کیونکہ انہوں نے بہت ہی تلخ جملوں کا استعمال کیا تھا ججز کے خلاف ان کے فیملیز کے خلاف اسی وجہ سے ان کو پانچ سال کی نا اہلی کا سامنا کرنا پڑا تو اس ویڈیو میں ان سے سوال کیا گیا کرن ناز صاحبہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ سندھ ہاؤس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت جو ہے سندھ ہاؤس میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی دور حکومت کے آخری لمحات میں ان سندھ ہاؤس میں ہی معاملات تمام لوگوں لوٹوں کو بٹھا کر بولیاں لگائی گئی تھی اور ان کو پیسے بوریاں کے بوریاں ان کو کھول کر دی گئی تھی اور تمام لوگ پی ٹی آئی کے لوٹے بن گئے تھے پیسوں کے خاطر اور پھر عوام نے ان کو ٹک ٹاک ان کا استقبال کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا اسی وجہ سے پھر ان سے سوالات تو بنتے ہیں سوال کیے تو انہوں نے کہا یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا آپ لوگ شرجیلی نام میون جو پیپلز پارٹی کسی نے رہنما ہے ان سے یہ سوال کریں مجھ سے یہ سوال نہ کریں اور ناظرین آپ دیکھنے میں آپ کو آیا ہوگا چند دن میں پیپلز پارٹی کے اور پیمل این کے رہنما جو میں آپس میں ایک قسم کی بیسو تقرار سٹارٹ ہو چکی ہے اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں یہ کسی بھی پارٹی کا الیکشن میں اترنے کا ایک انداز ہوتا ہے تاکہ عوام کو دوبارہ سے دکھا سکیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور ان کا منشور ہمارا منشور بہت ہی فرق ہے اور انہوں نے صوبے میں کام نہیں کیا ہے اور ہم آ کر آپ کے صوبے میں علاقے میں آپ کے کام کریں گے یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے سیاستدانوں کی اور ہلکے میں کام کروانے کے حوالے سے عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہی کام کرنا ہے اس پارٹی نے کام کچھ نہیں کر کے دینا یہ الیکشن کی کمپین کا آگاز ہوتا ہے اور ویپلز پارٹی تو اس معاملے پر کمپین کا آگاز کر چکی ہے اور ابھی پاکستان تحیی کے انصاف جو ہے عمران خاند صاحب کی پارٹی جو ہے ابھی تک میدان میں اتری نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ بہت جلد اترے گی اور عمران صاحب کی جو پارٹی ہے تحیی کے انصاف انشاءاللہ دیکھیں گے جو کہ سرویز کے اکارڈنگ بہت زیادہ شہرت اختیار کر چکی ہے اسی وجہ سے مولانا فضل رحمان صاحب کا انٹرویو بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے واضح کہا ہے کہ ہماری یہ سیاسی گلتی تھی کہ ہم لوگوں نے پاکستان تریقہ انصاف کہ جو حکومت تھی اس وقت اور مل کر ہم نے گرائی یہ ہماری سب سے بڑی گلتی تھی جس کی وجہ سے عمران خان کو شہرت حصیر ہوئی ہے اور یہ ہماری ایک اس قسم کی بہت بڑی نادانستہ طور پر گلتی ہے وہ تصریم کرتے ہیں تو ناظرین اب تک کے لئے اتنے دعاوں میں یاد رکھیے گا عمران صاحب کے لئے بھی دعا کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے اور عمران ریاض خان صاحب کے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ ان کے تجزیاد بھی بہت جلد ہم آپ تک پہنچائیں گے ان کے لئے بھی انشاءاللہ ہمارے دھیر و دعائیں ہیں اپنا خیال رکھی گا ہمارے اس چلد کا خاص خیال رکھی گا تینکیو اللہ حافظ